چلتے ہیں سوال نمبر 211 ای بیک شیب ال بون بولیں گے اس کو نیل ڈیش ای اور گاہ میں سے کوئی چیز لگے گی ڈیش ای اتیو کل ڈیش کیسا ہے کل ڈیش کیسا ہے پہلے بندے نے سوال کیا ہے دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے ٹھیگا ہوگو بارش بھی ہوگی کیونکہ آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے تو فیچر تنس لگے گا ٹھیگا ہوگو بارش بھی ہوگی پھارامی مانی فارام بولتے ہیں ہوا کو مانی بولتے ہیں زیادہ کو پھودہ بولتے ہیں چلنا ہوا کا چلنا فارامی مانی پھول کوheen ہوا بولت چلے گی پھیگا ہوگو بارش بھی ہوگی فارامی مانی پھول کوہے یہ بھی فیچر تنس لگا ہویا ہے یعنی کے کل بارش بھی ہوگی اور ہوا بھی تیز چلے گی مانی پھول کو آئیہ تیز ہوا ہوگی پہلے بندے نے کیا پوچھا ہوگا کل ڈیش کیسا ہے تو دیفینٹلی موسم آئے گا یہاں پہ کل موسم کیسا ہے تو دوسرا بندہ کہے گا کل کا موسم بارش بھی ہے اور ہوا بھی تیز چلے گی تو یہاں پہ آپشن نمبر جو ہے 3 جو ہے سائی ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ 3 نلشی جو ہے وہ ویدر کو بھوتے ہیں یہ سب سے سیوٹیبل ہے نئی نلشی کا ہوتے ہو کل موسم کیسا ہے فیگا ہوگو حرامی مانی پھلکو ہے بارش بھی ہوگی اور ساتھ تیز ہوا بھی چلے گی باقی کوئی بھی آپشن لگا لیں یہاں پہ مناسب نہیں لگے گا شیگان کل ٹائم کیسا ہے بارش بھی ہوگی اور ہوا بھی تیز چلے گی یہاں پہ ٹائم کا کوئی سین نہیں بنتا نلچا کل نئی نلچا ہوتے ہو کل ڈیٹ کیسی ہے نلچا بہتے ہیں ڈیٹ اور ٹائم کو بہتے ہیں کل ڈیٹ کیسی ہے اس کے جواب میں یہ کبھی بھی صحیح نہیں بنتا کہ بارش بھی ہوگی اور سوال کچھ اور اور جواب کچھ اور یہ بھی نہیں بنتا ہو سیزن کو کل کا سیزن کیسا ہے بارش بھی ہوگی اور ہوا بھی تیز چلے گی سیزن جو ہے وہ چار سیزن ہوتے ہیں جیسے سمر اور ونٹر اور اٹم اور خزاں کا اٹم ہو گیا اور ایک کون سا رہ گیا سپرین تو یہ سیزن کو بھولتے ہیں نلشی جو ہے موسم کو بھولتے ہیں یہاں پہ نلشی لگے گا نلشی کا ہوتے ہو کل موسم کیسا ہے تو دوسرا بندہ جواب دے گا ٹھیکا ہوگو بھارامی مانی پھل گوئے ہو بارش بھی ہوگی تو اس طرح کے جتنے بھی سوال ہیں آپ نے اس کے سنس کو سمجھنا ہے کہ کس سنس میں بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ کون سا جملہ ہم کون سا ورڈ ڈالیں گے تو یہ صحیح خوبصورت جو ہے وہ سنٹنس بنے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں جی آگے دو سو بارہ کے طرف دو سو بارہ میں کیا کہہ رہے ہیں ای بیک شیب ای بون بولتے ہیں اس کو اونرون آج خوبول شیب ایری ریمیدہ آج نامے میں انہیں کی گیارہ تاریخ ہے ڈیشن یا نن خوبول شیب ایری ریمیدہ شیب ایری ریمیدہ آج نامے میں انہیں کی گیارہ تاریخ ہے آج اگر نمہ مینے کی گیارہ تاریخ ہے تو بارہ تاریخ آنے والے کل ہی ہوگی کل آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر دیفنیٹلی آپشن لگی نمبر ٹو لگے گا نئیل نئیل بولتے ہیں آنے والے کل کو کیونکہ دیکھیں گیارہ تاریخ ہے آج تو کل جو ہے نئیل خور شپئی ریمیدہ آج گیارہ تاریخ ہے اور کل بارہ تاریخ ہوگی تو یہاں پر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سمپل سوال ہے باقیوں کے میننگز آپ یاد رکھ لیں اوجے بولتے ہیں یسٹریڈے کو آج گیارہ تاریخ ہے تو کل بارہ تاریخ ہے گزرے ہوئے کل اوجے یسٹریڈے کو بولتے ہیں تو گزرے ہوئے کل بارہ تاریخ ہے تاریخ پیچھے تو نہیں جاتی آگے کی طرح جاتی ہے تو یہ یہاں پہ نہیں لگے گا مورے بولتے ہیں پرسوں کو یعنی کہ آنے والے کل کے بعد جو دن آتا ہے پرسوں اس کو بولتے ہیں مورے ، مورے، اس کو خالی مورے بھی بولتے ہیں اور نئیل مورے بھی بھولتے ہیں کوریا کرسوں کو دو تاروں سے بولتے ہیں رنابی پرسوں کو بولتے ہیں کھ جک کے اوجے پرسوں کو یسٹریڈےوں کو ہماؤں ہم پرسوں دونوں کو پرسوں بولتے ہیں آنے والے جو پرسوں کو یہ باتا ہے گزرہ ہوں پرسوں کو بھی پرسوں گزرہ peuپرسوں ناما Oakland علاقہ میں پرسوں بھی قالتے ہیں اس کو اللہ کو پرسوں ہے بولتے ہیں اور جو گزرا ہوا کل یعنی کہ اوجے ہوتا ہے اوجے اس سے پہلے جو پرسوں ہوتا ہے the day before yesterday اس سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو کھ جوکے بولتے ہیں تو یہ ویسے میں نے آپ کو میننگز بتایا ہے تو یہاں پہ نہیں لگے گا کہ آج گیارہ تاریخ ہے اور کل بارہ تاریخ ہوگی بہت ہی سیمپل سوال ہے دو سو بارہ کے طرف چلتے ہیں ای بیک شف سم بون چھونن ڈیش ای اور گاہ میں سے کوئی چیز لگے گی پھچم ہوگا تو ہی لگے گا پھچم نہیں ہوگا تو گاہ لگے گا چھونن ڈیش ای نپایا ہو میرا فلان چیز ہے نپایا ہو خراب ہے نپا کا مطلب ہے خراب میری فلان چیز خراب ہے کونسی چیز خراب ہے جی آکر پتا چل جائے گا کرے سو اسی لیے that's why اسی لیے so انگیونگل سی جی آن میون انگیونگ بولتے ہیں انک کو چشمے کو سیدھا بولتے ہیں استعمال کرنا یا پہننا آن میون انتھا بولتے ہیں نہیں میون بولتے ہیں اگر آن بوئیو چل بولتے ہیں صحیح کو آن نہیں بولتے ہیں دیکھنے کو بوئی دا دکھائی دینا بوئیو نظر نہیں آتا چل آن بوئیو صحیح نظر نہیں آتا سائی نظر نہیں آتا میرا ڈیش بہت خراب ہے یا خراب ہے کرے سو آنگیونگل سو جی آن میون اگر میں اینک نہ پہنو تو چشمہ نہ پہنو تو چل آن بوئیو صحیح نظر نہیں آتا تو دیفنیٹلی اس کی کیا جیز خراب ہوگی یہاں پہ انہوں نے سون لکھا ہے میرا آدھ خراب ہے اس لیے میں انک نہ پینوں میرا کان خراب ہے میرا کان خراب ہے اس لیے میں انک نہ پینھوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا نہیں موری گھولتے ہیں ہیڈ کو س سرٹ depend اس لیے والاہٹ تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا نہیں بلکہ اپشن نمبر اینچاہوں کو بلدئے زیادہ صحیحا ہے نون نون بلدر آنکھ کو نا شہائےodar ای لگے گا گا یہاں ٹھیک ہیں ای اور گاہ انہوں نے اس لئے لکھے ہوتے ہیں کہ جو پھچم والے ہوں گے ان کے ساتھ ای لگے گا جو پھچم والے ہوں گے ان کے ساتھ گاہ لگے گا تو اس ٹینشن میں ابھی آپ کو پڑھنے کی ضرور نہیں ہے جو بھی لگے ابھی آپ نے سوال گال کرنا ہے چھونن نون ہی نہ پائے ہو میری جو آنکھ ہے وہ خراب ہے اسی وجہ سے آنگیم گل آنسیجی آنمیون اگر میں چشمہ نہ پہنوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو آپشن نمبر دو اس کا چھونگ داب ہوگا ٹھیک ہے دو سو چودہ ہی بیک شیب سابون پھوم بولتے ہیں بہار کے موسم کو سپرنگ کو ہاگو یعنی بہار کے موسم میں اور خاؤ رینن یعنی خزاں کے موسم میں سپرنگ میں اور فال کے سیزن میں سن بولتے ہیں پہاڑ کو پھل بولتے ہیں آگ کو سن بولتے ہیں پہاڑوں پہ آگ کا لگ جانا فارسٹ فائر یہ جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے چھل نائو چھل کا مطلب مطلب ہے صحیح نائو یعنی کم آؤٹ بولتے ہیں نائو کا لفظ مطلب ہے لیکن پھوری نائو یعنی آگ لگ جاتی ہے پھوری چھل نائو یعنی صحیح آگ لگ جاتی ہے یا زیادہ آگ لگ سکتی ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں خوم ہاگو خاؤ رینن پہاڑ کے موسم میں اور خزاں کے موسم میں پہاڑوں کو سن بھل سن پہاڑ کو بولتے ہیں نا یہ فارسٹ فائر جو ہے جنگلات کی جو آگ ہے ج جنگلات کو آگ لگ جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے سن پھوری نامیون یعنی جنگلات کو آگ لگ جائے تو نامیون اگر آگ لگ جائے تو اگر فارسٹ فائر ہو جائے تو ڈیشے چھونا ہی آہے او اس جگہ پر فون کرنا پڑتا ہے ڈیشے فلان جگہ پر چھونا ہی آہے او کال کرنی پڑتی ہے چھونا بونون چھونا بونون یعنی ان کا نمبر چھونا فون اور بونون نمبر چھونا بونون ایرپو بون ای اے او یعنی ان کا فون نمبر ایک سو انیس ہے اگر آگ لگ جائے تو فلان جگہ پر کال کرنی پڑتی ہے اور ان کا فون نمبر ایک سو انیس ہے تو ایک سو انیس کس کا نمبر ہے اور اگر آگ لگ جائے تو ویسے ہمیں کہاں پہ کارل کرنے پڑتی ہے فائر سٹیشن پہ کارل کرنے پڑتی ہے اور فائر سٹیشن کا کوریا میں نمبر کیا ہے ایک سو انیس یہ کوریا کا امرجنسی نمبر ہے آپ کو کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ فائر سٹیشن پہ کارل کریں گے لیکن یہاں پہ فائر سٹیشن آپ کو انگریزی میں لکھا ہوا ہے آپ نے کورین میں یاد اٹھنا ہے سوبانگ سو کسے بولتے ہیں فائر سٹیشن کو آپ نے اسی میں یاد اٹھنا ہے کہیں کیوں کیا ہے باقی کہیں آپ کو کال کرنے کی ضرور نہیں خونگ جونگ چھونا آپ کو گرتے ہیں کیلی فون کو ڈازر بنید کہ کھونگ جونگ۔ ہوں کو بھی چھونا perceptرین کہوں کی صرف بھی بتوں نہیں ہے پہلے بہت استعمال ہو دیتے تھے اتنے استعمال نہیں ہوتے کیونکہ اب موبائل فون آگئے ہیں لیکن ابھی بھی کوریا میں یہ سارے اپنی جگہوں پر موجود ہیں تو خونجنگ چھونارل کھلیو گو ہانندے کھلی دا کال کرنے کو نمبر ڈائل کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ خونجنگ چھونارل کھلیو گو ہانندے یعنی کہ میں فون کرنا چاہتا ہوں نمبر ڈائل کرنا چاہتا ہوں یا بوتھ والے اس سے میں کال کرنا چاہتا ہوں فیگون چاری ڈیش اس ویو سو والا چاری یعنی سو والا ڈیش ہے تو سو والا definitely سکہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر سے سکھے پڑھتے ہیں تھونگ جون بولتے ہیں سکھے کو تھونگ جون فیگون چاری تھونگ جون اس ویو یہاں پہ سکہ آئے گا چھونگی بولتے ہیں پیپر کو پیپر جو ہے وہ مشین میں ڈال کر اس میں ڈال کر کال نہیں کر سکتا چھگا بٹوے کو بولتے ہیں بٹواب بھی ڈال کر کال نہیں کر سکتا کھابا ہم بیگ کو بولتے ہیں بیگ بھی اس میں ہیں تو دیفینیٹلی وہاں پہ یہاں پہ چھتھے بھی لکھاؤ نوٹ تو آپ نے تھونجن کے اوپر کے لکھا رہا ہے کہ اس میں نوٹ نہیں چلتا بلکہ تھونجن چلتا ہے سکھا چلتا ہے اور سوکا ویسے بھی سکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے